کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے زیارتِ آشورہ پڑھنے والا مستجابت دعوات ہو جاتا لیکن علماء شرط لگاتے ہیں بشرت ہے کہ رزقِ حلال ضرور جسم کے اندر اس کے جائے اور کوئی گناہ وہ نہ کرے تو وہ بھی مستجابت دعوات ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ملاقاتِ امام کے لیے اس سے بہتر کوئی اور زیارت نہیں زیارتِ آلِ یاسین اور خود آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی میں نے زیارتِ آلِ یاسین پڑھی ہے ضرور میری امامِ زمانہ سے ملاقات ہو جائے اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہے جس نے اس زیارت کو پڑھا ہو اور امامِ زمانہ کی زیارت اسے نہ ملی اور باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی اپنے بیٹے کو وسیع جو دائے طرف ہے تو آیت اللہ مرشی نجفی کی تصویر اور سامنے بالکل دقریبہ ان کے ہمشاگر ان کے بیٹے ہیں جن کے نام وسیع اتنامہ انہوں نے لکھا تھا فرماتے ہیں کہ بیٹا ہفتے میں ایک دفعہ ورنہ مہینے میں ایک دفعہ ورنہ سال میں ایک دفعہ ورنہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور زیارتِ آلیہ حسین پڑھ جانا تو یہ دو چیزیں ہو گئیں جو آپ کو خاصل خاص ابھی نیمہ شابان میں آپ کو رات میں پڑھنا ہے اس کے بعد تیسری ہے زیارتِ